ہائے اسلام علیکم کیا حال سال ہے کیسے آپ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے دوستوں فیملیز اور کولیس کے ساتھ زندگی کو انجوائے کر رہے ہوں گے آج کا جو موضوع ہے وہ پچھلے موضوعات کی ایک کڑی ہے جس میں میں نے ڈسکس کیا تھا آپ کے ساتھ کہ اکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کیوں ضروری ہے اور اکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی ریکوائرمنٹس کیا ہے سسٹم کیا ہے پانچ چیزیں میں نے آپ کو سسٹمز میں بتائیں تھیں جن میں تھا پولیسی، پلاننگ، انکلیمنٹیشن، میرنگ آف پرفارمس اور آڈٹ انٹریو یہ پانچ چیزیں تھیں جو میں نے آپ سے ڈسکس کی دیں تو آج جو ہے اسی سلسلے کی جو کانٹینیوشن ہے اور آج میں بات کروں گا آپ سے جو فرسٹ پلر ہے اکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا اس کے بارے میں تو آج کا جو موضوع ہے وہ ہے اکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی پولیسی موضوع میں جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹس کریں آپ کے کومنٹ بہت ویلیویبل ہے آپ کے کومنٹس سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ کیا چیز دیکھنا چاہتے ہیں کس بار موضوع پہ آپ بات کر سننا پسند کرتے ہیں تو آج کا جو موضوع ہے وہ ہے اکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی پولیسی شروع کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع کو کہ اکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کیا ہے اکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی پولیسی جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے مینجمنٹ کی جس میں مینجمنٹ بتاتی ہے کہ ہم اپنی ورک پولیس پہ اپنے ادارے میں اپنے کام کی جگہ پہ اکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو کیسے مینج کریں گے کیسے اس کو اس پہ عمل کریں گے مینجمنٹ اس میں ہمیں بتاتی ہے جو کمپنی کی مینجمنٹ ہوتی ہے یا جو کمپنی کے مالکان ہوتے ہیں وہ ان کی یہ ایک کومیٹمنٹ ہوتی ہے جو بتاتی ہے کہ ہم کام میں اپنے کام میں اپنے ڈے ٹو ڈے جو ہمارا کام ہے اس میں ہم اکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو کیسے مینج کریں گے ہم کون سے سٹیپس لیں گے کون سے سسٹم بنائیں گے کہ یہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہماری جو سائٹ ہے یا ہمارا جو ادارہ ہے جو ہماری کمپنی ہے اس میں اکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی جو کامانین ہیں ان پر عمل ہوگا اب اکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی کامانین مختلف طریقے سے آتے ہیں اس پر بھی ڈیٹیل ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا جیسے کہ سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ لیگل ریکوارمنٹس ہوتی ہیں اس کے بعد آئیے لوگ کی ریکوارمنٹ آئی اوشہ کی ریکوارمنٹس وہ آپ سے دوسرے جو ہے ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے لیکن پالیسی ہمیں بتاتی ہے جو پالیسی ہوتی ہے اس میں جو منیجمنٹ کی طرف سے بات ہوتی ہے منیجمنٹ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنے ادارے میں اکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی جو ریکوارمنٹس ہیں یا جو لیگل ریکوارمنٹس ہیں ان کو کیسے ہم فالو کریں گے یا کیسے اس کو اپنے ادارے میں لاغو کریں گے تو یہ ایک جنرل جو ہے اوورویو تھا آپ کے ساتھ کے اکوپیشنل سیفٹی ہیلتھ جو کہ اکوپیشنل سیفٹی ہیلتھ کی جو پالیسی ہے وہ ہوتی کیا ہے ابھی میں آپ سے بات کروں گا کہ اکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے جو لازمی اس میں ہونا کیا چاہیے جو ضروری چیزیں ہیں جن کو اکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں لازمی کور ہونا چاہیے تو وہ چیزیں اب میں آپ سے ان کے بارے میں بات کروں گا ہم ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ ضروری لازمی یعنی کہ اکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی جو پالیسی کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں ان چیزوں کو ہونا لازمی ہے ضروری ہے تو اس میں سے سب سے پہلی جو بات ہے وہ ہے مینجمنٹ کومیٹمنٹ جو پالیسی سٹیٹمنٹ ہے اس میں سب سے پہلے جو چیز ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے کہ مینجمنٹ کومیٹمنٹ مینجمنٹ کومیٹمنٹ کے ہم اپنے ادارے میں اپنے کمپنی میں اپنے ورک پلیس پہ جو ہے جو ہماری جو ورک پلیس ہے جو ہمارا ادارہ ہے یا جو ہماری سائٹ ہے اس کو ہم سیتمند اور محفوظ بنائیں گے یعنی کہ اس میں ہم کوئی ایسا کام نہیں یہ مطلب اوبرویو ان کا ہونا چاہیے کہ مینجمنٹ یہ ایک کومیٹمنٹ کریں کہ ہم اپنے ادارے میں جو ہے آپ اپنے ادارے کو محفوظ بنائیں گے کام کرنے والوں کے لیے جو ہمارے کانٹرکٹرز ہیں ان کے لیے یا دوسرے جو سٹیکس اور لڈر ہیں ان کے لیے یا وہاں پہ جو قریب بھی ماحول ہے اس کے لیے ہم جو ہے ہر صورت میں اپنے جو اس ادارے کو یا اپنے کام کو ایسا کریں گے کہ وہ باقی جو چیزیں ہیں یہ ہر صورت میں محفوظ ہو دوسرے سٹیپ جو ہے مینجمنٹ کی کومیٹمنٹ کہ ہم جو لیگل رکائرمنٹس ہیں وہ ہر صورت میں فالو کریں گے کرنی کرنی ہے لیکن یہ پالیسی سٹیٹمنٹ کا لازمی حصہ ہونا چاہیے یہ جو ابھی میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں یہ پالیسی سٹیٹمنٹ کا لازمی حصہ ہونا چاہیے کم سے کم تیسرا سٹیپ ہے کہ رسپونسیبیلٹی پالیسی سٹیٹمنٹ میں یہ ہونا چاہیے کہ رسپونسیبیلٹی جو ہے اپروپریٹ جو لوگ ہیں جو ایسے لوگ جو ہوں گے جو رسپونسیبل ہوں گے اس ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسی کو اپنے ہمارے ادارے میں لاغو کرنے کے لیے اکونٹیبیلٹی ہونی چاہیے اکونٹیبیلٹی کی سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی منجمنٹ کے پلٹ ہیں جتنے بھی منجمنٹ کے آپ سمجھیں کہ پارٹ ہیں جتنے بھی منجرز ہیں دپارٹمنٹ ہیں وہ سارے اکونٹیبل ہوں گے اکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے لیے پانچ وی جو بات ہے وہ ہے کہ جو امپورٹنس ہے کمپنی منجمنٹ کی اور جو امپلائیز کی یعنی کہ مینجمنٹ اور امپلائی جو ہے ان کی آپس میں کلسلٹیشن یا ان کا آپس میں بات چیز یا ان کی آپس میں جو کوارڈینیشن ہے اس کے بارے میں کہ وہ ایک پراپر لیول پہ یہ جو ہے اس کو مطلب امپورٹس دی جائے گی کہ امپلائی جو ہے وہ مینجمنٹ کے ساتھ کسی بھی مینجمنٹ کے ساتھ کوارڈینیشن کریں گے اور کلسلٹیشن ہوگی اککوپیشنل ہیلس اینڈ سیفٹی کے جو قوانین ہیں یا جو اس کے علاوہ جو پروگرام ہیں جو پروسیجز ویارہ ہیں جنہی کی امپورٹنس آف کلسلٹیشن بیٹوین مینجمنٹ اینڈ امپلائی مینجمنٹ جو چھٹی جو سکس ہمارے نمبر پہ ہے وہ یہ ہے جو مینجمنٹ کی کمیٹمنٹ ریلیٹڈ کے جو ہماری اککوپیشنل ہیلس اینڈ سیفٹی کی جو پالیسی ہے اس کی کانٹینیو جو ہے امپورومنٹ اور کانٹینیو جو ہے مانیٹرنگ جو اس کے ابجیکٹیو انڈ ٹارگیٹ ہیں اککوپیشنل ہیلس اینڈ سیفٹی کے ان کی کانٹینیو مانیٹرنگ کہ کیا وہ فالو ہو بھی رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں مینجمنٹ کمیٹمنٹ کرے گی کہ ہم کانٹینیو جو ہیں جو اککوپیشنل ہیلس اینڈ سیفٹی کے جو ٹارگٹ اینڈ ابجیکٹیو اس میں سیٹ کیے گئے ہیں ان کو کانٹینیو ریویو کرے گی اور اس ساتوہ ہے وہ مینجمنٹ کمیٹمنٹ کانٹینیو امپورومنٹس کے لیے کہ ہم جو ہے ایز مینجمنٹ یہ کمیٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنے ادارے میں یا اپنے جو ہمارا کام ہے اس میں اککوپیشنل ہیلس اینڈ سیفٹی کی جو پالیسی ہے اسے کانٹینیو ہم امپوروو کریں گے تو یہ جو بھی میں نے آپ سے سات باتیں سات پوائنٹ ڈسکس کی ہیں یہ اککوپیشنل ہیلس اینڈ سیفٹی جو سٹیٹمنٹ ہے یہ اس کا کم سے کم لازمی ایسا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ سات چیزیں اگر کوئی قویشن آپ پہ آتا ہے تو یہ جو سات پوائنٹس ہیں یہ جو ہے سینئر مینجمنٹ کمیٹمنٹ ٹوارڈز ہیلس اینڈ سیفٹی ہیلس اینڈ سیفٹی انوائرمنٹ ورک پلیس اور اس کے بعد جو ہے کمیٹمنٹ جو ہے ٹو کمپلائے دے لیگل رکارمنٹ جو ہو گئی رسپانسیبیلٹیز اککونٹیبیلٹیز ایمپورٹنس آف کنسلٹیشن کانٹینیو ایپورومنٹ کانٹینیو مانیٹرنگ اف ابجیکٹیو اککوپیشنل ہیلس سیفٹی ایبجیکٹیو ایمپورٹنس آف کنسلٹیشن تو یہ جو ہیں یہ لازمی ہیں اککوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلس پولیسی سٹیٹمنٹ کا لازمی حصہ یہ ہونا چاہیے کم سے کم اسے اچھی بھی ہو سکتی ہے اسے اور چیزیں بھی ایڈ کی جا سکتی ہیں لیکن یہ مینیمم رکوارمنٹ پالیسی بننے کے بعد پالیسی پروپر ڈاکومنٹ ہونی چاہیے اور یہ ریڈلی اویلیبل ہونی چاہیے کمپنی کے نوٹس بورڈوں پہ ویب سائٹ پہ ایمپلائی کو جتنے بھی ایمپلائیز ہیں ان کو کممونیکیٹ کیا جانا چاہیے ان کو اککوپیشنل ہیلس ایڈ سیفٹی کی اویلیبل ہونی چاہیے اور یہ جتنی بھی سٹیک اولڈر ہیں سب کے لیے یہ پالیسی اویلیبل ہونی چاہیے چاہے وہ آپ کے کانٹریکٹرز ہیں آپ کے شیئر اولڈرز ہیں آپ کے سپلائرز ہیں آپ کے کسٹمر ہیں ان سب کو یہ آپ کی جو اککوپیشنل ہیلس ہے سیفٹی کی پالیسی ہے یہ اویلیبل ہونی چاہیے سب کے پاس سب کو ایکسس ہو چاہے وہ ویب سائٹ ہو تو ای میلز ہو تو آپ کے نوٹس بڑوں پہ ہو اککوپیشنل ہیلس ایڈ سیفٹی کی پالیسی جو ہے وہ اویلیبل ہونی چاہیے پراپر کمیونکیٹ ہونی چاہیے ہر لیبل کے اوپر تو یہ آج میں نے آپ سے ایک چھوٹی سی ڈسکشن کی اککوپیشنل ہیلس ایڈ سیفٹی پالیسی کی کہ اککوپیشنل ہیلس ایڈ سیفٹی پالیسی statement جو ہے اس کا content کیا ہونا چاہیے اور یہ proper sign ہونی چاہیے top level of management person کے چاہے وہ director ہو یا general manager ہو جو بھی hierarchy management کی جو hierarchy ہے اس میں جو بھی ہے اس میں management کے top person سے چاہے وہ director ہو چاہے وہ general manager ہو جو بھی ہے آپ کی company made top person ہے sign ہونی چاہیے یہ اس کی commitment ہونی چاہیے یہ sign سے ہوگا کہ یہ اس level سے commitment ہے کہ ہم اپنی company میں occupational health and safety کی جو rules and regulations ہیں ان کو کیسے follow کریں گے یہ چھوٹا سا ایک overview تھا occupational health and safety policy کا thank you very much سننے کا بہت شکریہ like comment share کیجئے گا آپ کے comments میرے لئے بڑے valuable ہیں کیونکہ ان سے مجھے پتا چلتا ہے کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں اور آپ کو مزید کس موضوع پہ بات کرنا پسند کرتے ہیں thank you very much اپنا خیال رکھئے گا آپ سے دوبارہ ملیں گے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ اور کل جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے planning occupational health and safety یہ جو procedures ہیں یا جو policy ہے اس کو implement کرنے کی جو planning ہے کل اس پہ ہم بات کریں گے thank you very much موسیقی موسیقی